موسیقی 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 علیہ السلام علیکم الحمدللہ انہی آیات کریمہ پر آج ہمارا تیسرا روز ہے اس میں پہلے حصے میں انسانی مزاج انسان کے ساتھ جو اس امتحان میں نفس شیطان گرد و پیش کے حالات اور ان سارے حصوں کے اثرات پر گزارشات پیش کی ہیں وساوس جو آج کل ہمارا بہت سوال ہوتا ہے کہ جی مجھے وسوسے بہت آتے ہیں عبادت کے دوران آتے ہیں وسوسوں کی وجہ سے عبادت چھوٹ جاتی ہے وسوسوں کی وجہ سے عمومی زندگی جو ہے اس میں مزاج اتنا اس میں زیر و بم آتا ہے کہ معمولات زندگی جو ہیں اس میں نقص پیدا ہوتا ہے تو بشمار اس طرح کے سوالات پھر یہ وہ حصہ اللہ کریم کا احسان کا کرم کا مہربانی کا کہ اس نے ذکر خفیتہ فرمایا وہ تسلسل کیفیات قلبی کا وہ بہر جو قلب ہے اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے اس سے منسلک فرمایا پھر جب وہاں کی بات ہوتی ہے اس تعلق کی بات ہوتی ہے اس کرم اور احسان پر عمل کی توفیق ہوتی ہے تو پھر جب یہ معاملات یا یہ سوالات سامنے آتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ جس بات کو مان رہا ہوں اور جس حصے پر عمل کر رہا ہوں یعنی دین اسلام کا وہ حصہ جو کیفی ہے جب اس پر عمل نصیب ہوا تو وہ سبب ہوگا اس درجے کے ایمان کا کہ عمل ظاہری جو ہے وہ دین اسلام سے تجاوز کے کسی پہلو میں نہ آئے گا نہ کمی آئے گی اور نہ کوئی قدم باہر نکالے گا تو جب بندہ احن دین اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ کریم کی اس دنیا کو وحسہ مانتا ہے جیسے اللہ کریم کی رضا ہے جب یہ کمی بیشی آتی ہے کمزوریاں آتی ہیں اپنی خطائیں سامنے آتی ہیں گرد و پیش کے حالات جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں تو پھر بندہ اپنی ایک تخیلاتی دنیا میں چلا جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو میری پسند ہے وہ ہو جیسے میں اپنی صحت چاہتا ہوں اپنے حالات چاہتا ہوں اپنے بچے چاہتا ہوں ان کے مقامات چاہتا ہوں گو دنیا کا حصول مانے نہ مانے دین اسلام سے جتنا دور ہوتا جائے گا دنیا کا حصول جو ہے اس میں دنستہ چلا جائے گا وہ طلب لالچ کو لے جائے گی پھر جب یہ لالچ جتنا بڑھے گا اتنا پھر یہ وساویس اثر انداز ہوتی ہیں اتنا خواہشات حاوی ہوتی ہیں اتنا یہ معاملات پھر اس درجے پر آ جاتے ہیں کہ معاملات زندگی میں بھی رکھنا پڑتا ہے اور عبادات میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ کمی کے سبب بن لیں تو جب یہاں بات آتی ہے تو اللہ جللہ شانہو نے فرمایا کہ جیسے بھی حالات ہوں کمی بیشی ہو کمزوریاں ہوں شیطان کے وسوسیں ہوں اپنے کمزوریوں کمائگیوں خطاؤں کے اثرات ہوں معاشرے کی سردی گرمی ہو جب ایسا محسوس کرو تو اللہ کو یاد کرو فرمایا یقینا جو لوگ پرہزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں پس یکا یک وہ دیکھنے لگتے ہیں یعنی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں بجائے اس کے کہ مزید کمی بیشی میں دھنستے چلے جائیں اللہ کریم انہیں وہ ہوش عطا فرماتے ہیں کہ وہ حق کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں اب جب بات ابتدان لی جائے گی تو یہاں عیسیٰ کریمہ کی ابتداء میں پرہزگاری کا حکم ہے ہم اپنی زندگی کے معمولات میں دانستن بھی زیادتیاں کمزوریاں اور خطائیں گناہ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے سمجھ نہیں لگی ایک بہہ میں ایک بہہ گئے کسی روش میں حالانہ وہ بھی ظلم اور زیادتی ہے ایسا کثیر ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں دانستن ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں اس کا سبب کوئی لالچ ہے اس کا سبب کوئی خواہش ہے کیا ہے لیکن کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کریم مہربان ہے معاف فرمانے والے ہیں ہمہ وقت اس کے حضور معافی کا طالب رہنا چاہیے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم حکم سے تجاوز کر رہے ہیں اس میں کمی کر رہے ہیں کلی طور پر حکم چھوڑ رہے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا اب ذرا غور فرمائیں کوئی دنیا کا قانون کسی ملک کا کوئی قانون کیا کسی ایسے عمر پر جو خلاف قانون ہو اور جواز یہ دیا جائے کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا اس پر وہ چھوٹ دے دے عمومی مزاج انسانی کو دیکھتی ہوئے جو انسان نے ہی قوانین نافذ کی ہوئے باہم اپنے نظام نظام ہائے حیات کو چلانے کے لیے آپ اسی میں سے غور کر لیں بلکہ الٹا سزا دی جائے گی کہ تُو نے اتنا احساس بھی نہیں کیا کہ کون عظم و ضبط ہے سزا ضائد ہو جائے گی تو جب عمل سالے کو اتنی عدم توجہ دی جائے کہ شعال ہی نہ رہے کہ میں نے کہاں خطا کر دیا اور کہاں حق جو ہے اسے چھوڑ دیا تو یہ ظلم ہے اپنے آپ کے ساتھ تو قرآن کریم غضل للمتقین ارشاد فرماتا ہے اور این پہلے حصے میں بیان فرماتا ہے تو یہ پریزگاری کا سفر جو اختیار کرتا ہے اللہ کریم اسے خالص نیت عطا فرمائے قرآن کریم تو اس حق کی طرف قدم اٹھانے والے کا جو پہلا قدم ہے اسی سے اس کو پریزگاری کے دائرے میں داخل فرما دیتا ہے تو جب یہ چاہت یہ تعلق اس تعلق استوار کرنے کا درد یہ کیفیات ہوں گی تو جب بھی اس طرح کے حالات یا دلدل آئے گی اللہ کریم مسبب الاسباب اس کو یہ سبب عطا فرما دیں گے کہ وہ پلٹ کر اسے پھر اللہ کی یاد نصیب ہوتا ہے تو یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے وسوسے کوئی حق کے باہر جو کچھ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر انہی آیات کے ساتھ قرآن کریم کے حوالے سے بیان ہے کہ کفار کوئی بھی معاملات جب پہش آتے تھے تو وہی الہی میں جواب ارشاد فرما دیا جاتا تھا تو باز دفعہ وہی دو دن چار دن پانچ دن ایسے وقفے سے بھی اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کب کس وقت کیا حکم عطا فرمانا ہے تو وہ ٹھٹھا کرتے تھے مزاق کرتے تھے کہ خود ہی سے جو قرآن کریم آپ بول رہے ہیں یہ گھر گھر کر جو نعوذ باللہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں تو اور بھی دو آیات ہمارے جواب میں لے آئیں تو اللہ کریم نے فرمایا فرما دیجئے میرے پروردگار کی طرف سے جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے یقیناً اس کی پیروی کرتا کہ دینِ سلام یہ دینِ حق ہے اور ہر حصہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اس میں کوئی آمیزش نہیں ہے یہاں میں نے جو دوسرا ہمارا نشش تھی اس میں اس کے حوالے سے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے لئے جو حصہ ضروری ہے جو تفسیر ہمیں درکار ہے وہ یہ ہے کہ قرآنِ کریم کے وہ معنی وہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ان کے پابند رہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوئے نا کہ آپ نے بتا دیں کہ وہ بیان کیا جائے گا جو انداللہ ہو اس کا میں پند ہوں پابند ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا کیا گیا ہے اس پر ہم پا بند ہیں کس طرح کس پہلو میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا عربی زبان بہت وسیع ہے اس کی اپنی شان ہے اہل جنت کی زبان ہے کلام ذاتی کو اللہ کریم نے پسند فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دار دنیا میں بادری زبان کی حیثیت سے عطا فرمائی گئی ہے بہت وسط کی حامل ہے اللہ کریم اس کو جاننے کی اس کو سمجھنے کی اور اس جاننے اور اس سمجھنے سے قرآن و حدیث تک کی جو رسائی آسان ہے وہ عطا فرمائے تو اس حوالے سے بات ہوتی آئی کہ کسی آیہ کریم پر کسی بھی اسلامی حکم پر صحیب زبان عربی النسل وہ ہستیاں جنہیں اللہ نے دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی وہ قرب کی منازل عطا فرمائی کہ درجہ صحابیت نصیب ہوئی بعد از انبیاء ایمان کا بلند ترین جو رتبہ ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کسی آیہ کریمہ پر کہ ہاں ہمیں اس کا معنی یا اس کا معفوم معلوم ہے صحاب زبان تھے مادری زبان تھے اس کے باوجود ایسا نہیں اور عربی عدب میں اس زبان پر اس حد کی دسترس تھی کہ جو پڑا لکھا نہیں ہے وہ اگر کوئی مصرہ کہہ دے تو پھر اس کے مصرے پر دوسرا مصرہ کہہ کر اس شیر کو مکمل کرنا محال ہے عجم کے لئے اسی کا کوئی بھائی ہو جو اس عربی میں اور پڑا لکھا نہیں چرواہ مال مویشی چرانے والا تو وہ کلام بھی جو تھے اپنی گفتگو بھی جو تھی وہ بھی ایسی الفاظ اور ایسی فکروں اور انہی پہلوں پر عدبی حصوں پر بیان کرتے اپنے عیدات کی تعریف کی بات آئے قومی واقعات کی بات آئے حالات کی بات آئے تو یہ تاریخ عرب میں بے شمار ملتا ہے اسے وہ عدبی پہلوں سے ارشاد کرتے بات کرتے پہنچاتے آواز بلند کرتے قرآن کریم کے بارے میں دینِ اسلام کے بارے میں کوئی حکم کوئی بات کسی نے نہ کبھی گرامر کی بات کی نہ اپنے پڑے لکھے ہونے کی بات کی نہ اپنی سمجھ اور اکل اور پہنچ کی بات کی ایک ہی بات کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جاتے ہیں تو جب ہم اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں آئیں گے تو ہمارے لئے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس حق کی حدود و قیود وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے اس سے تجاوز اسی صورت کیا کوئی پہلو ہوگا اسی بات کے کوئی تحت عمل ہوگا جو کفار کہہ رہے تھے کہ اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دیں تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے مِن رَبِّكُمْ وَحُدَمْ وَرَحْمَتَمْ تُلِّ قَوْمِ يَوْمِنُونَ بہت خوبصورت اس ہدایت اور رحمت کہ ترجمے میں حضرت جی نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے فرماتے ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے دانش دانش و بصیرت اور ایمان والوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے بہت خوبصورت فکرہ ہے اس ہی ترجمے پر سارا بیان کر دیا جائے تو شاید وقت کم ہو بہت خوبصورت ہے اللہ کریم ہمیں یہ گہرائیاں سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں تک دو حصوں میں بات جو ہے وہ آپ کو پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی دورا اس لئے رہا ہوں کہ پیچھے ایک پیریڈ میں اسی طرح یہ حال میں بھی لوگ بیٹھے تھے بار براندے میں بھی لوگ بیٹھے تھے تو میں نے ایسے میرے خیال نہیں رہا میں نے سوال کر دیا کہ بھئی کل جو پیریڈ تھا جو پچھلا پیریڈ تھا اس میں بات کہاں پہنچی تو ساری مخلوق خاموش بیٹھی تھی تو میں پرشان ہو گیا کہ یہ میں نے کچھ سوال غلط کر دیا ہے یا یہ سارے اتنا بہدیان بیٹھے تھے کہ ایک بات نہیں کسی کو یاد کے بعد کیا تھی اور کہاں ختم ہوئے تو جب میں نے پوچھا کہ اس پیریڈ میں کون کون بیٹھے تھے تو چند ہاتھ کوئی وہاں سے چند ہاتھ کھڑی ہو تھے میں نے پوچھے تو اس کا مطلب ہے اب سارے لوگ تبدیل ہو گئی ہیں کہ جو آئے ہوئے تھے تو وہ اپنی تربیت لے کر چلے گئے اور نہیں لوگا اس لیے میں نے آج بھی جو پچھلے اپنا دو حصے ہیں ان کا مختصر سا حصہ عرض کیا ہے تاکہ اس تسلسل کے ساتھ وہ دوست وہ ہماری ماں بہنیں جو اس کے بعد تشریف لائے ہیں وہ بھی اس بات کو اسی پوری پہرائے میں جو ہے ان کو عرض کر دوں اور ان کو گزارش کر دوں وہ بھی اس بات تک ہمارے ساتھ آ جائیں آج کی جو آیاء کریمہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَإِذَا قُلِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَامِعُ لَهُ وَأَنْسِتُ الْأَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ قرآن کریم تلاوت کرنا سنت ہے قرآن کریم سننا فرض ہے اگر قرآن کریم با آواز بلند پڑھا جا رہا ہو تو پھر سننا فرض کے درجے میں آ جاتا ہے اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ کلامِ ذاتی جسے ربِ قائرات نے اس جنو انس مکلف مخلوق کو مخاطف فرمایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے قیامِ قیامت تک حق کے متلاشیوں کے لیے رائعِ حدیت بنایا ہے اس کی سمجھ نصیب ہو تو جب تک وہ درد وہ محبت جو احترام کی اس کلامِ ذاتی کے ساتھ ہے جب تک وہ نصیب نہیں ہوگی یہاں سے کوئی حاصل نہیں کر سکے گا بالکل ایسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دارِ دنیا میں اس عالمِ آب و گل میں جلوہ فروز ہیں اور ایسے بدبخت بھی ہیں جنہیں اللہ کریم فرما رہا ہے یہ اندے ہیں یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے ظاہری آنکھ سے تو وہ دیکھ رہے ہیں بات سن ظاہری طور پر ظاہراً سن بھی رہے ہیں جواباً سوالاً جواباً گفتگو کے موقع بھی آئے چاہے وہ کسی پیرائے میں آئے لیکن اللہ پاک انہیں فرمایا یہ اندے ہیں یہ بہرے ہیں یہ دیکھ نہیں سکتے یہ سن نہیں سکتے اے میرے حبیب یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں پا رہے آج ایک بات ایسی بھی آتی ہے کہ کاش ہم اس وقت میں پیدا ہوتے اور ہمیں بھی وہ درجے ملتے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت نصیب ہوتے ہیں اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کس کو کب کس حیثیت کس رنگ و نسل اور کب تک پیدا فرمان آج جس رنگ و نسل جس حیثیت جس صحت اور جب تک کے لئے حکم ہے ہمارے لئے بہتر جگہ یہی ہے اللہ کریم بہتر جانتے ہیں اس وقت ایسے بدبخت بھی تھے جن کا اندہ ہونا جن کا بیرہ ہونا قیامت تک کے لئے کلام ذاتی میں تلاوت کیا جاتا رہے گا تو جب بھی بات آئے گی حق کے حصول کے لئے تو خالص تعلق درگار ہوگا محل اس تعلق کو نقصان دیتی ہے وہ کسی نہ کسی پہلو میں منفقت کے ساتھ لے جاتی ہے اور منفق کی جو سزا ہے وہ بڑی بڑی گہری دوزخ ہے بڑے بڑے کفار کے ساتھ اس کی سطح اس پر جب بندہ قرآن و حدیث سے منفقین کے حالات آخرت کے دیکھے نہیں رونٹے کھڑے ہو جائے تو جب بات قرآن کریم اور اس سے اس حق کے حصول کی آئے گی تو لا مالا یہاں بھی وہ درد وہ محبت وہ شوق احساس احترام جو بھی الفاظ دے دیں ان سب کا تعلق زبان سے نہیں نہاں خانے دل سے ہوگا تو حاصل کیا جا سکے نہیں تو کیا ہے اس کی مثال دنیا میں ملتی ہے آج ہمارے معاشروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام امن کبھی درس دیتا ہے اور اسلام پر عمل پیرا ہو کر دنیا کی زندگی سیل اور آسان ہونے کی رغبت بھی دین اسلام میں ملتی ہے کہ ایسا بھی تو کیا سبب ہے کہ غیر مسلم جو ہیں ان کے پاس نظام آئے حیات بہتر ہیں وہ ہم سے خوشحال ہیں ہماری نسبت ظاہراً جو امن ہے وہاں ہے اور یہاں نہیں اگر تو وہ اصول جن کے تحت غیر مسلم مالک میں امن یا دنیاوی ترقی ہو رہی ہے اگر تو وہ اصول چودہ صدیان پہلے وہاں تھے اگر تو اصول چودہ صدیان پہلے بے شک کہیں لاغو نہ تھے کسی ان کے صاحب نے کسی ان کے رہنماء نے پیشوا نے تحریر کر دیئے ہوں بیان کر دیئے ہوں کہیں کوئی اس کا حصہ ملتا ہو تاریخ انسانی میں تو تو بات بندہ کہے کہ ہاں جی ان کے اصول جب چودہ صدیان سے آگے ان کی تاریخ آلہ اخلاقی قانونی کسی پہلو سے نہیں ملتی کہ جس میں عمومی جو انسانی حقوق ان کے تحفظ کی بات آجائے قانون کے کچھ حصے اور ان کی امپلیمنٹیشن کے انداز آجائیں نہیں ملتے تو پھر یہی بات اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ یہ وصول ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے جن کی تفسیر جن کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اسی دنیا پر رائج رہے مجبور ہو گئے وہ ان کو تحقیق کرنے کے ایک مختصر سی آبادی ایک دہی آبادی اور ایک وہ خطہ جس میں سوائے انتشار اور انتشار بھوک اور افلاس کے ساتھ اور کچھ نہیں اس نے دنیا کی جو اس وقت کی طاقتور ترین ریاستیں تھی جب انہوں نے اس سے ٹکر لی اسے نشت و نابود کر دیا ایک ایسا نظام وضع کیا گیا جو اس مختصر سی آبادی سے جاری ہوا اور معلوم دنیا کے تین حصوں پر نافذ رہا اور مثال قائم کی اگر ان سے اتفاق نہ کرنے والے کے حقوق کا بھی تحفظ ہے تو یہ شریعت اسلامی دے رہی تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے دین نہیں پڑھا ہوگا اسلامی حصول نہیں پڑھے ہوگے قرآن کریم نہیں دیکھا ہوگا وہ خلافہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما اس سے حصول نہیں دیکھے ہوگا تو جو حصول دنیاوی زندگی کے تھے اسے انہوں نے اختیار کیا اور اپنے معاشروں کو دیکھ لیں اپنے حالات کو دیکھ لیں کہ دینی اصول پر بام دست و گرے بام ہیں ہی ہیں اور جو اصول دنیا کی ہیں وہ بھی ہم اس بات پر آ کر کہہ دیتے ہیں جی مجبوری ہے سارا جان کی روش یہ ہے انہی کے ساتھ چلنا ہے کیا کریں تو نہ دینی حصوں پر ہمارا کو حال رہا ہے تو پوری کر پاتے تو قرآن کریم سے جس نے ماز دنیا کے حصے لیے تو جو دنیا کا اصول ہے کہ دو جمع دو چار ہوں گے اس سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا لیکن جب اس حصے کی بات آئے گی کہ یہ درد دل نصیب ہو اور دل کی پتھریلی زمین سینچی جائے اور نرم ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ اس پر ایمان کاشت ہو سکے اس کے لیے احترام کا تعلق عقیدت کا تعلق اور وہ حدود جو اللہ کے حبیب نے مقرر فرمائی اس کے تحت قرآن تک رسائی ہوگی تو حاصل ہو سکتا ہے وغیرہ نہیں ہو سکتا اور اسی پہلو کو اگر آپ بحصیت سالک دیکھیں دنیا کا جتنی بھی تعلیم ہے استاد کا احترام ہے گلوبلی ہر جگہ پر استاد کا احترام بلا تفریق استاد اور شاگرد کے رشتے میں ایک احترام کا رشتہ ہے علوم ظاہر لے لیں علوم ظاہر میں اگر احترام دل میں نہیں ہے اور ظاہرا کلام جو ہے وہ وقتی طور پر اپنی ضرورت جو علم کی ہے اس کے لیے برو کار لاکر علم کو حاصل کر رہا تو اس میں وہ حاصل کر لے گا دینی حصوں پر آ جائیں علوم ظاہر جو دین کا حصہ ہے جس میں اللہ کریم نے علماء کرام کو امین بنایا ہے کہ ایک تسلسل ہے جو دین اسلام کو پڑھنے پڑھانے کا ہے سیکھنے سکھانے کا ہے مخلوق تک جو حد شریع ہیں انہیں واضح اعلان کرنے کا ہے اللہ سب کی مہنتیں قبول فرمائے کمی بیش معاف فرمائے اگر کسی کو اپنے استاد کے ساتھ لعاظ اور محبت نہیں تو بھی کسی درجہ کا علم ظاہر حاصل کر لے گا بھلے وہ دین کا ہی ہو دین اسلام کا ہی ہو پھر اگر استاد نہ ہو ذرائع باقی موجود ہو آلہ نہ سہی ادنا درجہ کا وہاں سے وہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کر لے پھر ان ذراؤں میں تحریر نہ ہو گفت شنید ہو تو کسی درجہ کا وہ سنی سنائی باتوں سے کوئی علم کا پہلو حاصل کر لے لیکن جس طرح قرآن کریم کے بعدب پڑھنے پر اللہ کی دعمت بندے کو سزا اتنی بھی بہت ہو جائے گی کہ رحمت سے معذول کر دیا جائے اسے اللہ کی رحمت نصیب نہ ہو تو یہ ہی سزا اتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ کریم معاف فرمائے چھے جائے کہ اس سے بڑھ کر اور سزائیں بھی لگو ہو جائیں اسی قیفیت کو جب آپ سالے کی اچیت سے دیکھیں گے تو یہاں جب بات آئے گی یہاں بات کا ایک بڑا عجیب پہل ہوا جائے کیفیات قلبی اس بحر سے منسلک ہوئے بغیر حاصل نہیں ہوتی یہ بحر تسلسل سے ہے اور اس تسلسل کو صدری علوم کہتے ہیں اب بات قلب کی قلب سے ہے تو بات ہے ہی اور کوئی گفتگو کو آواز کی تو ضرورت ہی نہیں دل میں کیا ہے اپنا دل سالک کھول کر ڈھونڈ لے کہ اس میں کیا ہے اس تعلق اور اس رشتے میں کیا محبت ہے کیا عقیدت ہے کیا لحاظ ہے وہ اپنا وٹر ٹول کر دے اور جہاں وہ منسلک ہو رہا ہے اس سے زیادہ ذمہداری کا احساس وہاں پر ہے باسیت سالک آپ سفر کیے یہاں آئے گرمی برداشت کی مرضی کا کھانا نہ ملا مرضی کی سونے کی جگہ نہ ملی یہ سارا محنت اس لیے کہ اللہ اللہ سیکھی جائے اور وہ قیفیت جو قیفیت قلبی ہیں ان کا حصول ممکن ہو سکے سارا آپ کا حصہ ہے بڑی نذاکت ہے اس میں آپ کے آنے کا مقصد آپ کی نیت شیخ سے بحثیت سالک رشتہ اور یہ سارے وہ پیمانے ہیں جنہیں بیان کی ضرورت ہی نہیں اللہ کریم جانتے ہیں اس کی ذات علیم ہے یہ بھید دلوں کی ہیں آوازوں کا اس سے کوئی تعلق بہت ذمہ داریت آپ کا کیا خیال ہے اس بحر میں جہاں ذمہ داری سالکین کی سارے آنے کے بعد انہیں سکھرانے کی ہوگی وہاں کوئی سوال نہ ہوگا وہاں کی ذمہ داری اور نازکتر ہے لیکن اس کا معاملہ آپ کے اور اس کے بیچ نہیں ہے تو جب آپ بحثیت سالک آئیں گے تو پھر آپ کو اپنا حصہ دیکھنا ہے کہ کس حال میں میں آیا ہوں جو چاہتا ہوں اس چاہت کے پیچھے نیت کس درجے کی ہے وہ کتنی خالص ہے تو جتنی وہ خالص ہوگی مجھے یاد پڑتا ہے حضرت جی بیان میں ہے کہ جسے میں چاہوں اسے ہی قیفیت ملے یہ اللہ کی تقسیم ہے سبب میں شیخ کی صورت میں موجود ہوں اس سالک کا خالص نیت کا اور خالص جو ایک محبت اور تڑپ اسے کتنا اللہ نے عطا فرمانا ہے یہ اللہ اور سالک کے مام ہے لیکن جہاں جس تعلق پر بیٹھا ہے ابتداء اس سارے کی وہاں سے ہو رہی ہے تو وہاں اس اللہ کی نذاکت بڑھتی جاتی تو جس طرح قرآن کریم کا غور سے سننا ماز اس معنوں میں نہیں آئے گا کہ صرف سماعت تک اس کے ساتھ عقیدت و احترام ماننا اور اس احترام کے ساتھ احقامات کو اختیار کرنے کی صورت تک آئے گا تو فرمائے پھر تم پر رحم ہوگا اللہ کریم مہربانی فرمائیں گے جس روز کسی کو چھاؤ نصیب نہیں ہوگی اس روز چھاؤ نصیب ہوگی حدد سے بچنے کو کوئی جگہ نہیں ہوگی تھندک نصیب ہوگی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم نصیب ہوگی پھر اگل حصے میں آگئی آیہ کریمہ وَزْقُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَزَرْوَمُ وَخِیفَتَمُ وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ مِلْغَدُوِّ وَلَا صَالِ وَلَا تُقُن مِنَ الْغَافِلِينَ فرمایا اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کریں آجی اور خوف سے اور اونچی آواز کے بغیر صبح و شام یعنی ہمہ وقت اور کبھی بھولنے والوں میں شامل نہ ہوں انہی آیات کریمہ کے تسلسل میں دیکھتے ہیں اور کلام ذاتی کے احترام میں دیکھتے ہیں تو یہ آیہ کریمہ بڑا واضح مفہوم بیان فرماتی ہے کہ یہ جو قرآنِ کریم سے حق سے حاصل کرنا رہنمائی پانا حق کے رستے کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا اور ایک مسلسل جید ہے جو اس دار فانی میں تا وقت فرصت اختیار رکھنا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ظاہری تعلق کافی نہیں ہے یہاں یہ وابستگی ظاہرن نہیں نبا پائے گی اور دل انسانی اگر عمومی قلبی قیفیت کی بات کرے نا جی تو بادشاہ ہے دل کا وجود کا جس طرف کی رغبت اس کے سامنے آئے گی آپ دنیا کی مثالیں لے لیں کوئی فرد ہو کوئی حسیت ہو کوئی شیعہ ہو کوئی مقام ہو کوئی پہلو بھی ہو یہ جب اس کی طلب میں لگ جاتا ہے تو پورا وجود سرگردان ہو جاتا ہے اسی طرف دورتا ہے لکتا ہے بھوکا ہے پیاسا ہے دکھ میں ہے سکھ میں ہے تکلیف میں ہے سردی میں ہے گرمی میں ہے پرواہ نہیں اس طرف دور رہا ہوتا ہے چونکہ چاہت وہاں اس جگہ کی ہے جب اللہ کے کلام کو خلوص دل کے ساتھ اور اعترام کے ساتھ سمجھا سیکھا اور عمل کیا جائے گا تو اللہ کریم اس کے تسلسل کا حصہ بیان فرما رہے ہیں کہ کیسے اس کے ساتھ جڑے رہو گے چونکہ انسانی مزاج کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یہ اس کے جذبات وقتی ہوتے ہیں لمحاتی طور پر ایسی صورت بھی وارد ہو سکتی ہے کہ بندہ جان دے بھی سکتا ہے اور بندہ جان لے بھی سکتا ہے ہمہ وقت وہ کیفیت نہیں رہ سکتی ایسی کیفیت بھی آ جاتی ہے کہ بندہ اپنا سارا کچھ کسی کے نام کر سکتا ہے اور اسی پر دوسری صورت ایسی بھی ایک فرد کو اپنی زندگی کا اپنی حیات کا اپنی سانسوں کا مقصد قرار دینے والا اسی فرد کو دوسرے موقع پر اپنے لئے یاد کرنا بھی وہ بار سمجھتا ہے اپنے تجربات زندگی میں دیکھ لیں اپنے معمولات زندگی میں دیکھ لیں یہ روز مرہ کی صورتیں پیش آتی پھر ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ ان عمومی حالات سے ہٹ کر دین اسلام کے پہلو پر آ جائیں جذباتی خوبصورت الفاظ خوبصورت انداز بیان حالات محفل دین پر جو سبق دیا جا رہا ہے اس میں بندہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے دین اس اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہیے میں درست نہیں کر رہا جو تجاور اس کر رہا تو جب تک وہ اثر رہتا ہے جب تک وہ ساتھ رہتا ہے وہ اسی درجے میں عملی طور پر دین اسلام پر عمل پیرا ہوتا چلا جاتا جو ہی اس حالات سے نکلتا ہے اپنے معمولات میں آتا ہے اور گرد و پیش کی ظاہراً جو تبدیلی ہوتی ہے یہ وقتی اور لمحاتی ہوتی ہے یہ دیر پار نہیں ہوتی یہ ہمارے اپنے مزاجوں ہماری اپنی سوچوں ہمارے اپنے تجربات میں یہ بات آتی ہے غور کیجئے گا اپنے معمولات زندگی لیکن جس بات کو دل سے تہیہ کر لیا جائے لوگ اس بات کے لئے جان دے دیتے ہیں پیچھے نہیں اٹھتے اور یہ صورت اگر دین کی طرف نصیب ہو جائے اللہ کریم یہ مہربانی فرمائے کہ تبدیلی نہ خان دل پر وارد ہو اور وہ کیفی تبدیلی بندے کے ظاہر کو تبدیل کر دے یہ دیر پا ہوگی اللہ جللہ شال فرماتے ہیں کا استفادہ اور اس کی رحمت کے حاصل کرنے کو اس دل سے اللہ کریم کی جو محبت ہے اس کی ابتدا کرو اور اس دل کو اللہ کی تڑپ میں اور اس کے حبیب کی محبت میں لگاؤ یہ وہ ابتدا ہے یہ وہ تعلق ہے یہ وہ گانٹ ہے جو تاہیات رہے گی اب یہاں جب بات آتی ہے تو اس تعلق کو یہ نہیں کہا کہ وقتی بات ہے ایک لحظے کو آپ اسے اختیار کر لیں پھر بھلے چھوڑ دیں فرمایا اللہ کو یاد کرو ابتدا دل میں فرمائی دل میں دل ہی دل میں اور یہ وہ حصہ ہے جب حساب کتاب ہوگا نا تو صاحب تحریر جو کتاب دیں گے تو انہوں نے تو تحریر کی ہے یہ جو منکر رکیر کی کی تحریر کی یا کتب کی یا کندوں کی تحریر کی یا معاملات آمال کی بات ہوتی ہے تو جو کلام کیا قرآن کریم فرماتا ہے زبان ہلی نہیں وہ تیار بیٹھے کہ بات زہروں سے ہوتے ہوئے جب بات آئے گی کیفی حصے کی ان کے کلم بھی اس کو نہیں پہنچ پاتے اللہ کریم کی ذات علیم ہے شاید ہے غالب ہے حکیم ہے پاک ہے خوب جانتا ہے جتنی حصے یقین مانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے بیان فرمایا اللہ جللہ شاہ کی ذات اور صفات باری تعالی میں تو جب یقین ماں اللہ سبحان اللہ اللہ کی ذات ایسی ہی ہی ہم ہم میں سے کون ہے جو دوسرے کے درد دل کو اس درجے کا جان پائے کہ نیان خان دل میں تڑب ہے جو مانگ رہا آئے اسے عطا کر رہا ہے جو شکر ادا کر رہا ہے اس کا شکرانہ قبول کر رہا ہے اور نہیں صرف ہمیں یہ جس خاک پر بیٹھے ہیں یہ ذرات بھی اس کی مخلوق ہے جس تعمیر میں بیٹھے ہیں اس کے ایک ایک ذرات اس کی مخلوق ہے ہر شئے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر شئے کو میت بھی حاصل ہے ہر شئے کو قرب اس درجے کا حاصل ہے کہ وہ قادر بھی ہے اس پر تو یقین میں نے بندہ کہہ اٹھتا ہے کہ بے شک اللہ جللہ شانو کی صفات ایسی ہی ہیں اس کو یہی صفات سداوار ہے تو وہ فرماتا ہے مالک کل قائلات کہ دلی دل میں یاد کریں تضرر تضرر کے ساتھ آجزی کے ساتھ وہ خوف نہیں ہے جو مار کا خوف ہو کے جانے پتہ نہیں میں کہاں پڑھ نہیں اللہ جللہ شانو کی ذات کے سامنے اجز ہو انکساری ہو کمائیگی ہو اپنے نہ ہونے کا احساس اور اس کا سب کچھ ہونے کا احساس ہو فرمایا اس آجزی اور خوف سے اور اونچی آواز کے بغیر وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بول کی جو آواز ہے جس پہ زبان استعمال ہوتی ہے اس سے نہیں کم ہو دینی ہو بِالْعُدُوِّ وَلَا سَالِ سُبُوْ وَرْشَامُ ہو یعنی سُبُوْ وَرْشَامُ ہو پھر فرمایا وَلَا تَقُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور بھولنے والوں میں سے یعنی غافلوں میں سے نہ ہو جانا اس کا تسلسل ساتھ رکھو تو یہ سارا رشتہ ہے جس پر اللہ کی رحمت عطا ہوتی ہے اس آیہ کریمہ کو تصوف میں سلوک میں کیفیاتِ قلبی کے بحر میں قرآنِ کریم سے طریقہِ ذکر اور ذکر کے حکم کے زمن میں بھی لیا جاتا ہے آپ قرآنِ کریم کے سمجھنے سے لے آئیں ہما وقت یہ تعلق درکار ہے صدقِ دل سے درکار ہے اور اس کا انکتہ جہاں بھی آتا ہے اسے غفلت فرمایا اور فرمایا غافلوں میں سے نہ ہو جانا اسے بچنے کا حکم ہے یہاں جب اس بات پر آتی ہے تو طریقہِ ذکر جو خفی ہے اس کو قرآنِ کریم نے جیسے سالک کو بٹھا کر بلا کر سمجھا دیا ہے کہ ایسے اللہ اللہ کو کیا کرو اللہ کو اس طرح یاد کرو اس میں دوام نصیب ہوگا قرآنِ کریم میں ذکر کا کرنا اور ذکر کا کسرت سے کرنا ملتا ہے اللہ کی یاد بے شمار دفعہ ارشاد فرمائی گئی ہے مختلف پہلوں پر فرمائی گئی ہے نماز کی ادائیگی روزی کی تلاش جہاد کے ساتھ معاملات کے ساتھ ہر حصے زندگی میں بیان فرمائی ہے ایسے بھی فرمایا ہے کہ اگر بھول جو تو پلٹ کر پھر یاد کرو وزق الرب کا اذانہ سہیت ہر پہلوں کے ساتھ اللہ کی یاد اور کسرت سے فرمایا کرنے کا یہ وہ طریقہ ہے یہ وہ انداز ہے جس سے عمل کثیر ذکر کو نصیب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے اس عمل کو کسرت آئے بچے کی سانسیں نہیں چلتی ہیں دل کی دھڑکن چل پڑتی ہے سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں دل کی دھڑکن بعد میں جا رکھتی ہے یہاں ہمارے دادا جان کا انتقال یہیں درفان میں ہوا بہت سادہ مزاج لیکن اپنی بات کے بڑے پختہ تھے جو کہا ہے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے اس پر بہت پختہ تھے اس میں پھر لچک نہیں رکھتے تو یہاں چاہد جو ساتھ ذمہ دار تھے یہ بھی یہاں بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی حیات ہیں جس روز ان کا وصال ہوا حضرت جی کو اطلاع دی گئی حالان شام کو وہ مل کر آئے تو ڈاکٹر صاحبان نے اطلاع دی کہ جی بابا جی جو ہیں وہ انتقال کر گئے اتنی ہی دیر لگی ہے کہ حضرت جی اس رہائش سے سات رہائش تک گئے ہیں تو جب وہاں گئے ہیں تو جو ہمارے ساتھی ڈاکٹر صاحب ہیں حیات ہیں اللہ انہیں زندگی صحت دے وہ خود شاہد ہیں اس بات کے تو وہ پریشان ہو گئے وہ گھبرا گئے ایسے کامپنا شروع ہو گئے کہاں دار صاحب کیا بات ہے کہاں حضرت مجھے نہیں سمجھا رہی ہے میں نے آپ کو اطلاع فوتگی کی دے دی ہے دل ان کا دھڑکے جا رہا ہے شاہد ہیں وہ موجود ہیں یاد ہیں ان سے پوچھیں تو وہ متضب زب اس لیے ہو گئے کہ بہت بڑی بات ہے کہ میں نے حضرت کو یہ کہہ دیا کہ آپ کے والدیں محترم انتقال کر گئے ہیں اور وہ ابھی ان کے وجود میں دل دھڑک رہا ہے تو وہ تو اس حوالے سے کامپ گئے کہ میں نے کیا کر دیا تو حضرت جی نے فرمایا دار صاحب چھوڑیں یہ آپ کے میڈیکل کی بات ہے نہیں تو یہ وہ دھڑک ہے جو سانسیں تو پتہ نہیں کس وقت نصیب ہوتی ہیں یاد کی رمک جب آتی ہے تو پہلے دل دھڑکنا شروع کر دیتا لوگ بے سود ہو جاتے ہیں اور جب دھڑکنیں رکتی ہیں تو پھر موت کی حقیقت واقع ہوتی ہے کونسا ایسا حمل ہے جو اس دھڑکنے سے بھی اور کسرت میں چلا جائے دیکھنا سننا بولنا چھونا محسوس کرنا یہ ساری صورتیں تو پتہ نہیں کہاں دور رہ جائیں گی دل کے دھڑکنے کے رسات لاؤ نا کسی چیز کو تو کونسا طریقہ ایسا ہو جو اس دل کے دھڑکنے کو بھی پیچھے چھوڑ جائے اور اللہ کی یاد اس سے بھی بڑھ جائے یہ آیا کریمہ وہ طریقہ سکھا رہی ہے سالک کو سمجھا رہی ہے ایک ایک انداز کیسے اس کو افتیار کروگے تو اس طریقے کو حاصل کر پاؤگے اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کرو یعنی یاد کو جوڑ لو دلوں سے اپنے قلب میں اس گھانٹ کو اس پختہ لگا لو کہ یہ یاد جو ہے یہ چھوٹ نہ پائے قلبی تعلق تیرا جو بادشاہ کی کیفیت کا حصہ تجھے اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے حضوری سربت سجود کر لو اس کی خواہشات اس کی چاہتیں پابند ہوں اس حکم کے تحت حضود و قیود وہ دیکھے جو اللہ اسے عطا فرما رہا ہے اس کے لئے کیا درکار ہے اس کے لئے آجزی درکار ہے آجزی کیا ہے مجھے یہ نہیں پسند یہ آجزی نہیں ہے میں یہ نہیں چاہتا یہ آجزی نہیں ہے میں نے حضرت جی سے عرض کی میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو جس طرح سالکین کے لئے لنگر تقسیم ہوتا ہے جو کھانے کے انتظامات ہیں اور رہائش کے حصے ہیں اگر آپ فرمایت انہیں اور بہتر کر دوں فرمانا اس کھانے کا تھنڈا ملنا اس گرمی میں گرمی کی ہوتے ہوئے رہنا یہاں سردی میں سردی کو برداشت کرتے ہوئے اتنا بھی کوئی سالک نہیں کر سکتا کہ اسے اللہ کا تعلق درکار ہے تو پھر وہ حاصل کرنا چاہتا ہی نہیں ہے انہوں کا اتنا بھی کوئی نفس کو نہیں مار سکتا کہ اسے اپنے وقت کا سونا پسند کا کھانا مجھے سر نہ ہو تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے اگر اتنی بھی چاہت نہیں ہے تو میرا بیٹا وہ اللہ اللہ سیکھنا ہی نہیں آیا اگر تو اللہ اللہ سیکھنے آیا تو ہم تو پتھروں پر بیٹھ کر اللہ اللہ سیکھتے تھے ہماری ٹانگوں پر نیل پڑ جاتے تھے ہوش نہیں رہتے تھے کہ کہاں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں ٹانگوں پر نیل پڑ جاتے تھے اتنی عدت ہوتی تھے کہ خون آنا شروع ہو جاتا تھا سانسوں میں کہ یہ تو آسان ہے تو اگر اس کیفیت میں سے سالک گزر رہا ہے تو ایک بات بغیر بولے بغیر کہے بغیر سمجھے سمجھائے ادا ہو رہی ہے کہ یہ تھنڈی جگہ یا گرم جگہ اکٹھا رہنا یا الگ رہنے کی عادت ہے کوئی معنی نہیں رکھتی مجھے اللہ کریم کا تعلق درکار ہے مجھے وہ کیفیت کا تسلسل درکار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے چل رہا ہے میں خطاکار بھی استسلسل میں قلب اتر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے جو یہ بہر موجیں مار رہا ہے مجھ گناگار کا قلب بھی وہاں منسلک ہو جائے اس کے لئے کیا درکار ہے میں نہیں ہوں ایک دفعہ حضرت جی کے پاس کوئی صاحب آئے ان کا ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اسلام فرماتے اللہ نے یہ کیا تو میں اللہ کو اپنے ساتھ کہاں پاؤں ان کا اس سوال کو سمجھنے کے لئے کہاں ہے ان کا میں وہاں سے واپس ہوں ان کا اس کو میں کے ساتھ توفیق اللہ کی لگا دو تو تم نہیں رہو گے جو کچھ ہوگا وہ اللہ کا ہوگا جو حقیقت ہے تو بھئی جو بیچ میں اپنی ذات کا ڈالنا ہے وہ تیرے اختیار میں اسے اپنی میں کو بیچ میں سے نکال لو تو پھر جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہو تو جب آجزی کی بات آئے گی تو پھر پسند کی بات نہیں آئے گی کہ مجھے یہ پسند ہے اور مجھے یہ نہیں پسند بات یہ نہیں آئے گی قدیم عرب میں کسی کی کمزور حالات پر یہ کہا جاتا تھا کہ اسے تو کوئی رشتہ بھی نہ دے تو رہابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ظاہری جو ان کی حالات اور واقعات تھے اس پر کسی نے یہ بات عرض کی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ انہیں تو کوئی رشتہ بھی نہ دے یعنی یہ اتنے معاشرے میں کمزور حیثیت پر اور اتنے حالات پر ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لیکن یہ جو دعا اللہ کا حضور کرے یہ قبول ہو جائے تو ظاہراً ناب طول تو ظاہری لوگوں کا ہے باتنی حصے تو وہ ہیں جو اللہ جللہ شانو کا حضور صالق لے کر بیٹھا ہے تو جب یہ عجز آتا ہے کہ اپنی ذات نہیں ہے میں نہیں ہوں تو پھر جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماننا کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو عمل اس کے تحت آتا ہے عالم نہیں ہے پڑھنا لکھنا جانتا نہ ہو رسائی نہ ہو کسی عالم تک اس کے باوجود بھی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا کہ کوئی عمل ایسا نہ ہو جو تجاوز کا نہ ہو جائے میں سیکھ کر عمل کروں یہ نہیں ہوگا کہ میں یہ کیا کہیں گے کہ جی میں مجھے اتنا بھی نہیں معلوم پھائی کوئی کیا کہے گا میرے عمل کا پیمانہ تو وہ ہے جو اللہ کے حضور صدقے دل سے ادائیگی ہے اور اس کا طریقہ وہ ہے جو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اب اس طریقے کو نہ پاؤں تو یہ تعلق کیسے استوار ہو تو اس کی ذات نہیں ہے وہ ڈونڈے گا ایک عمل کو تصحیح کرے گا صحیح عمل کی کوشش کرے گا فرمایا یہ آجزی اور خوف خوف کی بھی بڑی صورتیں ہیں مار کا بھی خوف ہے جان سے مار دینے کا بھی خوف ہے اپنی حسیت کے چھن جانے کا بھی خوف ہے اپنے پاس قوت و طاقت ہے قوت نافزہ کی طاقت ہے اس کے چھن جانے کا بھی خوف بشمار خوف ہیں اور ہماری زبان تو لشکری زبان ہے بشمار لوگوں کے ملنے سے کو لفظ کہیں سے کسی نے بولا کو لفظ کہیں سے کسی نے بولا تو لگ بگ ہزار سال تاریخ ہے اس زبان لیکن جب اس کیفیت کو تمام زبانوں کی جو اللہ کریم نے سردار زبان عربی بنائی ہے وہاں لے جاؤ گے ایک کیفیت خوف کی جو وہاں بیان کرتی ہے حضرت اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کرتی ہے متقی کیا بارش کہ تقوی کیا ہے تقوی کہتے ہیں دار تو یہاں کیا درکار ہے میرا اللہ مجھ سے نراز نہ ہو جائے عشق کا یہ درجہ ہو کہ میرا کوئی عمل احسانہ ہو جس سے میرا معبوب روٹ جائے اسی بھی تو دار کہتے ہیں تو وہ عجز کہ میں نہیں ہوں عمل وہ کہ جو تجاوز نہ ہو فرمایا اور کسی کو نہ سننے کسی کی ضرورتیں نہیں اور اونچی آواز کی ضرورتیں نہیں فرمایا اور اونچی آواز کے بغیر وَلَا فرمایا وَخِیفَتَوْا وَجُونَ الْجَارُ خوف کے ساتھ اور اونچی آواز کی نسبت کم ہو مِنَ الْقَوْلُ جو قول کی ہوتی ہے بول کی ہوتی ہے یہ تیرے اور تیرے اللہ کے مابین گفتگو ہے تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے جہاں تیری ساری ضروریات وابستہ ہیں جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے جو تیرے حالِ دل سے واقف ہے جب وہاں آؤ تو پھر صبح و شام دو وقت ذکر کیلئے الہ ترتیب سب سے حال آئے ہیں صبح و فجر سے پہلے اور دوسرا جو وقت ہے وہ مغرب کے ادائیگی کے بعد لیکن جب صبح و شام کے معاوراتی پہل اوپر لیں گے تو یہ ہر وقت آ جائے گا صبح و شام سے مراد جو ہے ہما وقت ہر وقت اور صبح و شام کا جو حکم ہے اس کی ہی معنوں میں اگر کوئی لے کہ صبح و شام اور یقین رکھیں کوئی سالے کے صبح تحجت کا شام و مغرب کا باقاعدہ ذکر کر لے اپنا کوئی وقت کا دل کھول کر دے رہو اللہ اللہ کر رہا ہو صورت ہما وقت کی حاصل نصیب ہو جائے گی اور اگر اس صورت کو ہما وقت کا دیکھ کر ہی اختیار کرے تو پھر کیا صورت ہوگی تو پھر وہ جہاں سے گزرے گا وہ فضاء بھی ذکر کرتی چلی جائے گی وہ حصے اور وہ اس کے ساتھ مس ہونے والی جگہیں جو ہیں وہ بھی ذاکر ہوتی چلی جائیں میں حضرت جی کے ساتھ تھا مدینہ منورہ میں تھے تو زیارات کے لئے گئے تو کچھ جگہیں ایسی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے آپ کے وجود پاک کے محصہ ہونے کے حوالے سے تو ایسی جگہ تھی تو ہر بار جب موقع ملا جانے کا تو پہلے کی نسبت وہ جگہیں کم پائیں تو میں نے یارز کی میں نے کہا یہ عجیب صورت ہے کہ کتنی صدیوں یہ چیزیں محفوظ رہیں اور آ جا کر ان چیزوں کو حضف کیا جا رہا ہے مٹایا جا رہا ہے ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پردے میں کر دینا کہ کسی کی رسائی نہ ہو ایک ہوتا ہے اس کے وجود کوئی ہٹا دے تو یہ کیا ہے دکھ کی میں نے بات کی تو مجھے فرمانے لگے بیٹا ان صدیوں میں کوئی نہیں ہلا سکا آج کس کی جورت تھی ان کو ہلا تھا فرمایا ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہمیں یہ زیارات نصیب ہو فرمانے لگے میرے بیٹا ہمارا کردار نہیں رہا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان چیزوں کی زیارت نصیب ہو اس لئے کون تھا صدیوں میں نہیں مٹا سکا ان کی کیا جورت ہے کہ وہ آج کونے مٹا ہم اس قابل نہیں ہیں فرمانے لگے میرے بیٹا آج بھی اگر کوئی ان حصوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محسیند دیکھنا چاہتا ہے تو فرمانے اس فضاء کو دیکھو جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک گیا فرمایا انواراتی انوارات انوارات فضاؤں میں بھی نظر آتے ہیں ہے کچھ دیکھنے والا تو کوئی نہیں روک سکتا اس کا دیکھنا تو یہ وہ کیفیت ہے جو ہمیں وقت ذکر کی اللہ کی یاد صالح کو جہاں جھوڑ دیتی ہے اللہ کریم صدق دل سے دین اسلام کے ساتھ جھوڑے اور یہی جھوڑنا آخری لمحہ تک نصیب وفر فرمایا وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ میں ارض کر رہا تھا نا ہم غفلت کی نظر معمولات میں اور عبادات کو بھی کر رہے ہوتے ہیں اتنہی سوال اگر ہو گیا تجھے احساسی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا اور تو کیا کر رہے ہیں شاید اس سکناک کی سزا سے پہنچنے سے پہلے یہ بہت بڑا سوال آ جائے کوئی جواب نہیں ہوگا تو جو معمولاتیں زندگی غفلت کا سبب بنتے ہیں جو مزاج غفلت کا سبب بنتے ہیں جو بام میل جول اور حالات کی خرافات غفلت کا سبب بنتے ہیں ان ساری غفلتوں سے نکلنے کوئی بھی جو نسخہ ہے وہ اللہ کی یاد ہے اور ہما وقت یاد ہے اللہ کریم کا احسان ہم جیسے خطارکاروں کو اللہ اللہ سے منسلک فرمایا ہمیں استقامت اتا فرمائے خالص تمام کو جہاں ہم سب تمام کو خالص جمع ہونے کی توفیق اتا فرمائے وہ خالص نیت اتا فرمائے جو اس کی رضا کے لئے ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ کے لئے ہو ہم کمزور ہیں ہمیں اپنی حفاظت اتا فرمائے اس دار العمل سے لہد تک اتنا حفاظت سے فرمائے وہ لہد سہل اور آسان فرمائے روز محشر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اتا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین اتا فرمائے موسیقی